دوستو پنجاب کی رائنیتی میں جس دھماکے کا انتجار پچھلے دو مہینے سے کیا جارہا تھا وہ دھماکہ دیوالی سے ٹھیک پہلے ہو گیا ہے جی ہاں دوستو نفجود صدو کے کانگرس سے کنارہ کرنے کی اپچاری گھوشنا ان کی پتنی ڈاکٹر نفجود کو صدو نے کر دی ہے خریانہ اور ماراش کے ایک جیت پول سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر نفجود کو صدو نے کانگرس چھوڑنے کا اعلان کیا ہے پچھلے ایک مہینے سے پنجاب میں اکالی بھاج اپا گٹھوندن کے ٹوٹنے اور نفجود صدو کے بھاج اپا میں واپس جانے کی چرچاؤں کا بجار گرم تھا آج ہم صدو جوڑے کے کانگرس چھوڑنے اور بھوشیہ کی سمبھامناوں کے بارے میں بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجود صدو کے رائنیتی بھوشیہ کے بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں ڈاکٹر نفجود صدو منگلوار کو امرسر عشت ویدان صبح چیتر میں آنے والے ویرکا میں ٹیوب بال کا ادھخاتنگ کرنے کے لئے پہنچی تھی اس موقع پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نفجود صدو نے کہا کہ ان کا پروار کانگرس چھوڑ چکا ہے اب ان کا کسی بھی رائنیتک دل سے کوئی سبند نہیں ہے ڈاکٹر نفجود صدو نے کہا کہ سماز سیوک کے ناتے ہوئے پنجاب کی بہتری کے لئے آواج اٹھائیں گے اور امرسر عشت علاقے کے وکاس کے لئے پریاس کرتے رہیں گے ڈاکٹر نفجود صدو نے کہا کہ پارسدو سے سلا کے بعد امرسر عشت حرکے کی ہر ایک سڑک کا نرمان کروایا جائے گا اگر سرکار نے پیسہ نہیں دیا تو دھرنا پردرشن کرنے سے بھی گریج نہیں کریں گے کیپٹن امریندر سنگھ کی کیمنٹ سے اصطیفے کے سبند میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر نفجود صدو نے کہا کہ نفجود صدو ہمیشہ سچ بولنے والے انسان ہیں کچھ منطریوں نے نفجود صدو کے خلاف کیپٹن امریندر سنگھ کے کان بھر دیئے تھے ڈاکٹر نفجود صدو نے کہا کہ بد قسمتی سے کیپٹن امریندر سنگھ نے ان منطریوں کی باتوں پر وشواش بھی کر لیا تھا بتا دے کہ ڈاکٹر نفجود صدو کو راجنیتک روپ سے متوہ کانکشی مانا جاتا ہے ڈاکٹر نفجود صدو پرکار سنگھ بادل کے راج میں چیف پارلیمنٹری سیکٹری تھی اکالی دل سے نفجود صدو کی دوریوں کی وجہ ڈاکٹر نفجود صدو کو ہی مانا جاتا ہے کیپٹن سرکار کے گٹھن کے ایک سال بعد ہی ڈاکٹر نفجود صدو نے مخیمنطری کیپٹن امریندر سنگھ کی الوچنا شروع کر دی تھی کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجود صدو کا تاجہ ویواز بھی ڈاکٹر نفجود قرصدو کو چنڈی گھٹ سے لوگ سبا کا ٹکٹ نائے ملنے کے بعد شروع ہوا تھا آئیے اب جرہ بھوشہ کی سمبھاونہ پر ایک نجت ڈال لیتے ہیں ہاریانہ بیدھان صدو چناف کی گھٹناوں کے بعد پنجاب میں اکالی بھاجپا گھٹ بندن کا ٹوٹنا تیم آنا جارہا ہے لوگ سبا چناف کے نتیجوں کے بعد بھاجپا گھٹ بندن توڑنے کا بہانہ تلاش رہی تھی اکالی دل کے پردھان سخبیر بادل نے ہاریانہ میں گھٹ بندن نائے کر کے بھاجپا کو موقع دے دیا ہے سوتروں سے پتہ چل رہا ہے کہ دیوالی کے بعد کسی بھی سمیں نفجود صدو کی بھاجپا میں واپسی ہو سکتی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نفجود صدو کے ساتھ پنجاب کانگرس کے کئی بڑے نیتہ بھی بھاجپا کا دامن تھام سکتے ہیں کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب بھاجپا کا پوری طرح سے کانگرسی کرن ہونے والا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد